جو لوگ اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چین کی زندگی مل جائے شکون کی زندگی مل جائے قرار کی زندگی مل جائے وہ اپنے آغا سے لو لگانے اور محبتِ حریرہ آزمِ باوازِ بلند پرہے دعوتِ پاک اللہ وآلہ وسلم سیدنا سیدنا سبیانا حبیبنا نبیانا مولانا حمدِ بارک سلم اللہ وآلہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آقا سے لو لگانے اور نبی دو جہاں کی بارگاہ سے لو لگا کر مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام پر ہمیں لگے خدا اس درود کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا آمین اس درود کی برکت سے ان کی مصیبتیں خط ہو جائیں گی اس لیے سنیوں جہاں بھی رہو جس حالت میں رہو ہمیشہ آپ نے آقا سے سچی محبت کرتے رہو آقا کی بارگاہ میں دو دو سلام پرتے رہو کیونکہ ہر درد کی دبا ہے صلی علیہ محمد تعویز ہر حلا ہے صلی علیہ محمد زور سے زور سے بولیے سبحانہ اور مکمل آنہ سب پیدار ہو جائیے امام اس کو محبت آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کی محقن دل کے گنچے کھنا دیئے ہیں ہمارے دنگیان انٹرنیشنل شاید شاید ہندوستان شاید حضرت عزیز حضرت زین العابدین کان پوری تشریف میری تقریر کے بعد آپ کو انہیں سمعات کرنی ہیں ساتھ ساتھ حضرت حافظ و قائلی شاید حضرت عزیز جناب بدر الحسن بدر جو آپ کے بالے سر کے رہنے والے ہیں یہ بھی دشریف رکھتے ہیں ان دونوں سے آپ کو پہترین کلام سمعات سننے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں ایک ماحول بنائیے بیداری دائیے جاک جائیے ایسا لگے کہ آپ حقیقت کانوں میں آج کسی اور کی محبت میں نہیں بلکہ احمد بابا کی محبت میں بیٹھے ہیں دون سے دون سے بولو سبحان اللہ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں احمد بابا کی محبت میں بیٹھے ہیں ان سے ہم نیوے آئے ہیں اعلیٰ حضرت خرماتے ہیں ان کی محقن دل کے کنچے کھلا دیئے ہیں پورا بجمع ہاتھوں کو فضاوں میں لہرا کر کہیں سبحان اللہ ان کی محقن دل کے کنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کنچے بسا دیئے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب دین اصرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور آنے تو یا جبوزو اب تو تمہاری جانے کی پورا بجمع جھوم کر کہیں سبحان اللہ ہر عاشق اپنی مصیبتوں میں مصطفیٰ سے لو لگاتا ہے اور پھکار کر کہتا ہے آنے دو یا جبوزو اب تو تمہاری جانے کی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضاق صلیم جس سمت آ گئے ہو سکھے بتھا دیئے ہیں اے سیدنی مسلمانوں یہ سیدنا آلہ حضرت کی شائدی ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہی آلہ حضرت ہے جنہوں نے ہم سبھوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراب جھلایا ہے وہی آلہ حضرت ہے جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام سے عقیدت تکنے کا صلیق بتایا ہے وہی آلہ حضرت ہے جنہوں نے اہلِ بیعت سے محبت کا تاریخہ بتایا ہے وہی آلہ حضرت ہے جنہوں نے ہمیں پہ پیغام دیا ہے اے لوگوں اگر آلہ حضرت ہے جو ہے آلہ حضرت ہے جو ہے آلہ حضرت ہے جنہوں نے بیعت اتحاد گمراہ ہو جائے تب بھی ان کی تازم و توقیر ہمارے لئے لئے لازمی ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو گناہدار ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور میرے ملک میں بزرگور دوستو یہ آلہ حضرت ہے جن کی عشق انگڑائی لے دی ہے تو پکڑتے ہیں جاناں دن ہوشو کردہ سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے ززا سارا تو سامان گیا پریدی کے تاجہ دار میں مصطفیٰ چاہ نے رحمت سے لولک آئی ہے نبی بھی بارگاہ سے بلاوا گیا ہے نبی دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے اے رے آلہ حضرت جب تم بنے خضراء کو دیکھتے ہیں تو پکڑ ہوتے ہیں چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے ورستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت ودو پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سندیوں ملاحظہ کا آج جس ولی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کے نام پر ہم نے چلسا سا جا 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 جن کے نام پر ہم نے شورا کو بلا جا جا جن کے نام پر ہم نے نقیب کو دعوت دیا ہے جن کے نام پر ہم نے علماء کو دعوت دیا ہے جن کے نام پر یہ سامعین حاضر ہے دیوان و سلو میں نے اللہ خسر سرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں جب جب رکھے اوپر ہوتے ہیں تب بھی وہ دیکھتے ہیں جب رکھے اندر ہوتے ہیں تب بھی وہ دیکھتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ باب 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 سبان اللہ سبان اللہ ملاحظہ کرو غور سے میری باتیں سنو آج آپ جہاں بیٹھے ہو ہم بیٹھے ہیں یہ احمد بابا کا قرص ہے ان کے مزار کے قریب ہیں اگر دور بھی ہوتے تب بھی کی نگاہوں سے پوشنا نہیں ہوتے اللہ انہوں کو اللہ نے باب عطا کیا ہے وہ باب تو بصیرتی ہے کہ زمین پر رہ کر بھی تسردن فرماتے ہیں لیکن جب زمین میں ہوتے ہیں زمین کے اندر ہوتے ہیں ترسل تسردن فرماتے ہیں زمین کو اوپر رہ کر اپنے دیوانوں کی مدد دلتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی باتیں سنتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں زمین میں رہ کر بھی اپنے دیوانوں کی مدد دلتے ہیں اور جب جب ہم دیوانے احمد بابا کو بلالے ہیں وہ ہماری مدد دیتے تقریبے آتے ہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت یا خورت بابا سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ اگر سنیں گے کہ ہاتھوں کو فضان میں لہرا کر کہیے یا رسول اللہ کہ محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار زور سے بولو سرکار بولاتے ہیں اب ہمیں یہاں سیکھ میں جات ملا ہے ہم اپنے سے نہیں آئے ہیں ہم کسی سے دعوت پہ آئے ہیں کسی کے مرعوب کرنے سے آئے ہیں کسی کے بولانے سے آئے ہیں آج ہمیں جناب عبدالکامل صاحب نے نہیں جناب عبدالواجد صاحب نے نہیں جناب فرقان صاحب نے نہیں نقیب چلسہ نے نہیں مولانا سیند العبدین نے نہیں حضرت پدھل حسن نے نہیں دگر شہرہ نے نہیں بلکہ آج ہم یہاں آئے ہیں تو احمد بابا کے بلانے پہ آئے ہیں سرکار کے جلانے پہ آئے ہیں دیوانا آپ میری پانہوں سے سنو یہ دنیا کا معمول ہے دنیا کا کسطور ہے دنیا کا نتاز ہے کہ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو ایسا ہی لقصت نہیں کرتا ضرور مجھتا ترکے دیتا ہے اگر جناب عبدالعبدین ہمیں بلالے لقصت کرنے لگے تو کہیں بیٹھ جاؤ وہ نفاقی دیل سنا دیتے ہیں دل بیتگر ہو لے گا ماں باس چلا جانا نا نا بدول حسن بلائے اگر لقصت ہو لگتے ہیں تو بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ ہم تو ماں دے دیں گے تو کامیابی بھی بیٹھ بیٹھ لے گا اگر عبام صاحب بلا رہے ہیں تو تو ماں دے کر لقصت کر رہے ہیں صلاح بلا ہیسا چلو آج نے احمد بابا جا بلایا ہے آج نے سرکار میں بلایا ہے آج نے مصطفیٰ جانے رحمت میں بلایا ہے جب نفیدی دعوت پر یہاں آئے ہیں مصطفہ ہوتے اتنا عطا کریں گے کہ ہمارا دامن چھوٹا تو بڑ سکتا ہے لقی کی عطا کر نہیں ہو سکتا ہے واہ 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 سوان اللہ سوان اللہ واہ واہ یار نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہ محمد الرسول کامل بھائی کامل بھائی ارے کامل بھائی کامل بھائی آفیس پہ چلے گئے آفیس والے بھی غور سے سنے صرف عوض سے منانے سے نہیں ہوتا سچی محبت کرنے سے ہوتا سچا پیار چاہیے حضر گوھ سے سچی عقیدت چاہیے حضر گوھ سے جانتے ہو جس خاندان والے سے تم محمد کرتے ہو یہ غاظت پاک کے خاندان والے ہیں زور سے بھانت ہاں یہ غاظت پاک کے خاندان والے ہیں اور ہم میں چینلڈ کے ساتھ کہتا ہوں لوگوں اگر مصیبتوں سے پچنا ہے کادری مجھو خدا ساری مصیبتیں گے دنور سرمائے باہ 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 معاقرینے داؤ خدا ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں مصیبتیں ہم سے خط ہو جاتی ہیں اور جب آدمی قادری بن جاتا ہے تو غوصف پاک کا قسم ان کے ساتھ ہوتا ہے غوصف پاک کا کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے غوصف پاک کی مہربادی ان کے ساتھ ہوتی ہے میں تجھے ایک پیغام دے رہا ہوں اگر کہیں ہم ٹھوکر لگتے گرنے لگتے ہیں تو ہمارا غوص بغداد سے آ کر ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں گرنے سے بچا لے گا جب اللہ زبان اللہ زبان اللہ زبان اللہ تو بتاؤ آخیلت میں مصیبت سے نہیں بچائے گا زور سے گولو سبحان اللہ زلزل بچائے گا ابھی میں آپ کا مجان جانا رہا ہوں سنو اے اہل اہل اہتحان سے محبت کرنے مانو اے قادری سے محبت کرنے مانو اے قادریوں سے محبت کرنے مانو اے قادریوں سے محبت کرنے مانو اے سلکار سنس پر لکھنے مانو سنو اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خدیل اللہ کو خاجت رسول اللہ میدان محشر ہوگا میرے عالی حضرت فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا لوگ نفسی کی آدم میں ہوں گے ہر کوئی مصطفیٰ کو تلاش رہا مومن بھی مصطفیٰ کو تلاش رہے ہوں گے تافیر بھی مصطفیٰ کو تلاش رہے ہوں گے ولی بھی مصطفیٰ کو تلاش رہے ہوں گے دگائے اور امبیاء ساکتین بھی مصطفیٰ کو تلاش رہے گے جتنے لوگ ہوں گے سب سب کو مصطفیٰ کی حاجت ہوگی لیکن وہاں نے پرینی کے تاجدار میرے امام محمد رسا دے ہمیں پیغام دیا ہے کیوانوں چھوٹتے ہو اس جھوٹ میں جہاں کوئی مصطفیٰ کو تلاش رہا ہو وہاں مصطفیٰ بھی کسی کو تلاش رہے ہو زور سے زور سے بولو سبحان اللہ وہاں مصطفیٰ بھی کسی کو تلاش رہے ہو میرے اعلیٰ حضرت فتوہ رسیہ میں لیتے ہیں کہ وہاں مصطفیٰ انہیں تلاش رہے ہوگے جو مصطفیٰ کے کربالوں سے محبت کرتا ہوگا زور سے زور سے جو وہاں مصطفیٰ کے کربالوں سے محبت کرتا ہوگا اسے مصطفیٰ تلاش رہے ہوگے بتاہو نبی سے محبت کرنے والوں کو نبی کے کھل سے محبت کرنے والوں کو نبی کے آل سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے کتنا بڑا مستبا عطا کیا ہے کتنا بنا بنا خامت آتیا ہے کہ کل بنت آنے محشد میں جب کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہو اسی محبت کی وجہ سے مصطفیٰ ہماری ملت کے لیے آئے گے اور جب مصطفیٰ ملت کے لیے آئے گے تو ہمارا بے رکھان آنا ہے نبی سے بھی محبت کرنی ہے آلِ نبی سے بھی محبت کرنی ہے زور سے زور سے بولو سبحان اللہ نبی سے بھی محبت کرنی ہے آلِ نبی سے بھی محبت کرنی ہے ملاحظہ پر قرآن اعلان فرماتا ہے اِن اولیاء ہوں اِلَّا الْمُتَّقُونُ اِلَّا الْمُتَّقُونُ اِلَّا الْمُتَّقُونُ یعنی جو لوگ اولیاء ہیں جو لوگ متنقین ہیں جو لوگ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں وہ اولیاءِ کرام کی جماعت ہیں وہ اولیاءِ کرام ہیں جن سے ہم سب محبت کر رہے ہیں ان اولیاء اکرام سے وابستگی کی وجہ سے اللہ اعلیاء ہمیں انام اکرام عطا فرما رہا ہے خدا کا خضر ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے اس سے سنیوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج یہاں ہاں آئے ہیں تو اللہ کے خضر سے اس کی مہربانی سے آئے ہیں مسلمہ کی دعوت پر آئے ہیں جب تک ہم باتے رہیں گے خدا کا قرب ہوگا ان کی مہربانیاں ہوگی مسلمہ جانے رحمت کی دعائیں ہوگی نبی کا صدقہ ہوگا کبھی تقریب سے فرق کروں خرمان دیں گے کبھی کبھی احمد فرق کروں خرمان دیں گے کبھی سرکار چی کروں خرمان دیں گے آؤ سروح میری بات کہ میں آپ کو پیغان دینا چاہوں اُلس کی محقل کتنی بابر کر محقل ہوتی ہے میں علامہ جو ہے میں شاہر اسلام جناب زیندہ عمدین سے توجہ کا تعلیم ہوں ملاحظہ کریں گوھر سے میری باتیں سنیں آپ سب سنیں یہ لوگ دھالی دعا دے دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگوں کی دعا چاہیے سپورٹ چاہیے آپ مہدار ہو کر سنیے اور میری باتیں گوھر دیں گے تقریر کے ٹائم میں سارا کام انجام آپ لوگوں کو دینا پڑتا ہے جبکہ یاد لکھئے کہ تقریر مصطفیٰ کی شان ہے کہ یہ سبحان اللہ اور نات مصطفیٰ کی جان ہے زور سے بولو سبحان اللہ تقریر مصطفیٰ کی شان ہے جان نات مصطفیٰ کی جان ہے اور یہ میرے غوث پاک کا فرمان ہے کن کا فرمان ہے غوث پاک کا فرمان ہے میرے بلد کے بزرگورد دوست ہو وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا سکتا ہے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میری محفل نہیں سجا سکتا ہے اب میں سنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب میرے غوث پاک کا نام بغیر غوث پاک کے چاہنے سے کوئی میری سکتا ہے تو مصطفیٰ کا نام مصطفیٰ کے چاہے بغیر ہم کیسے لے سکتا ہے جو بات میرے مصطفیٰ کی اولاد ہیں میرے مصطفیٰ کے نسل سے ہیں میرے مصطفیٰ کی اولاد اور ان کے بیٹے ہیں اللہ نے انہیں یہیے دیا ہے تو ذرا سوچو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا انہیں کی جو محکل ہوتی ہیں انہیں کے لئے مزار پر جب ازیر ہوتے ہیں اور ہزیر ہوتے ہیں ہم مند مند سماجت کرتے ہیں صاحبِ عرص کے لیے وہ دن براہی اہم دن ہوتا ہے صاحبِ عرص کے لیے وہ دن بهترین دن ہوتا ہے اور صاحبِ عرص اپنے خیوز و برکات اپنے چاہرامالوں کو مالہ مال کرواتے ہیں ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں لیکن ملاحظہ کرو صاحبِ عرص کا جب جب سہ ہوتا ہے جب جحمت بابا کا عرص منانے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں تو سہن میں مقیتہ نہ لنا دل میں بات رہنا کہ آج یہاں صرف ہم ہی نہیں آئے ہیں بلکہ صاحبِ عُسَكِ مصال پر سیدنا قاصف بھی آئے ہوئے ہیں صاحبِ عُسَكِ مصال پر سیدنا جو حجہ قریب نبات بھی آئے ہوئے ہیں صاحبِ عُسَكِ مصال پر سیدنا قاصف بھی آئے ہوئے ہیں صاحبِ عُسَكِ مصال پر مخمخ میں سمنہ کی بھی حاضری ہیں ان کے مصال پر سنیوں ملاحظہ کرو اہمہ بخاری کی بارکہ پر ہم ہوا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعایہ پاکتے ہیں ہماری دعایہ ہو رہی ہیں اگر صاحب ارسل کی بارکہ سے ملنے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو کبھی ہمیں وصفات عطا فرما دیتے ہیں کبھی ہمیں وصفات عطا فرما دیتے ہیں یہ صاحب کو نعرہ بارکہ لگا رہے ہیں یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ تقریب سندہے ہو وہ سندہے ہو جو کل مصطفیٰ سنایا کرتے ہیں زور سے زور سے بولو صبحان اللہ یہ مصطفیٰ کی سندہ ہے آپ نہیں بھی بولو گے نہیں بھی رہو گے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمیں وہ بچ بچ بیاد ہے جہاں سنانے والے مصطفیٰ ہیں زور سے زور سے جہاں سنانے والے مصطفیٰ ہیں اور سننے والے علی کی ذات نہ سنانے والے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے نہ علی کا کوئی جباد ہے اب مجھے ایک حکم دے دیں اور موجہ سکس بلاتہ فرما دے مولا میں اتناب انچان درنا چاہتا ہوں ہنا چاہتا ہے کہا ہماراں تیرے بندوں کو بھٹتا ہوگا تیرے بندوں کو کبھی نمازوں سے روکو گا تیرے بندوں کو کبھی سکھا جنہوں سے رکو گا تیرے بندوں کو کبھی ہزت قرارنے سے رکو گا تیرے بندوں کو میں قرآن کی تلابت رکھوں گا تیرے بندوں کو میں درود پہننے سے رکھوں گا تیرے بندوں کو میں دخلی رونات سننے سے رکھوں گا تیرے بندوں کو میں محلوں میں جانے سے رکھوں گا اتنا کہنا تھا ہاتھ پہ غیبی سے آباز آتی ہے شہکانوں مردود سن لے چاہ نے تجھے پڑھتا کیا لیکن سن لے جو میرا ہوگا وہ تیرہ نہیں ہوگا وہ تیرہ نہیں ہوگا یہاں زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز آتے ہیں تو رسول اللہ کے بلانے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو شیطان کے لے جانے سے جاتے ہیں اب منزی آپ کی ہے کہ آپ کس کی بات کے عمل کرو گے کس کا حکم مانو گے ایسے ہی تو دن رات ہم اللہ اس کے رسول کی نافع مانی کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ بندوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا جو خدا کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ بندوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے ہمارے پاس سرمایہ ہے ہمارے پاس بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس کملا ہے ہمارے پاس گاریاں ہیں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس لیے ہم سے خدا خوش ہے تب ہی جا کر یہ ساری چیزیں ہمیں بھی ہیں لیکن ارے آج میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہو یہ اللہ کے رضا اور مارازگی کی دلیل نہیں ہے اگر آپ مکان بنا رہے ہو تو یہ مستوچنا کہ اللہ ہم سے خوش ہو گیا ہے آپ دولتے کٹھا کر رہے ہو تو یہ مستوچنا کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے آپ گاڑیوں پر گاڑی دے رہے ہو تو یہ مستوچنا کہ میرا پروردکار ہم سے راضی ہے بلکہ اللہ کی راضی اور مارازگی کسی آج سے ظاہر ہوتی ہے یاد رکھنا جب خدا بندے سے نانات ہوتا ہے تو اس بندے سے روادت کی توفیق چھین دیتے ہیں اللہ بکھ پر اللہ بکھ کیا چھیندہ ہے اے پیارے انہیں آپ نے پیر سے محبت پتے ہو تجھے اس پیر کا باظتہ ہے آج میں جب اس نے پوچھنا چاہتا ہوں ہر کسی کو اپنے پیر سے محبت پتے ہو ہم اپنے پیر کا دردہ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں کوئی عظیم صاحب ہے کوئی محقص ہے تو محقص صاحب کی تعظیم ہوگی کوئی محقص ہے تو محقص صاحب کی تعظیم ہوگی کوئی اگر امام ہے تو امام صاحب کی تعظیم ہوگی لیکن میرا پیر سب میں نرادہ ہوگا پورا مجمع پورا مجمع جھن کر کہے سبحانہ میرا پیر سب میں نرادہ ہوگا چاہے اسے پر عقب کی آجائے ہم اپنے پیر کا درجہ اسے نہیں دے سکتے اگر ہم اپنے پیر کے ساتھ بے وفائی ہے لیکن کہاں آپ کا پیر ہے آپ ہم سے وفاداری اپنے پیر سے کریں گے جو خدا سے بے وفائی کرتا ہے وہ اپنے پیر سے وفاداری کہاں سے کرے گا آج ہم اللہ حقے بے وفائی کرتے ہیں کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو وفائی نہیں کرتے میں کہوں گا تو خدا سے بے وفائی کرتا ہے کہو گے کیسے تو سناو جب جب تیری مسجد میں آسان ہوتی ہے اور تو زخبوں نے کہا ہے اپنے دھکا کے جانے مسئلے نہیں پیشتے ہیں نمازیں نہیں ہوتی ہیں تو جان لینا تو یہ اپنے خدا کے ساتھ وفائی کی ہے جان لوں اپنے خدا کے ساتھ تو نے قطاری کی ہے کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھلے گا جب تو سجدہ نہیں کر با رہا ہے تو جان لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے کیا خدا ہم سے ہوئی ہے کیا غلط ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہو نئی ہے ک Michelu اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر جھانت کے دیکھو اپنے آپ کے سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہر جیز کی لیے ہمارے پاس ہوتا ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے گھر میں آنے جانے کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے بال حچوں کے ساتھ وقت مکزان کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے آج ہم لوگوں کے سامنے اپنے ماتھاں کہتے ہیں اس کے لئے وقت ہے نماز کے لئے وقت نہیں ہے جب یہ ساری باتیں تیرے پیپی اندر پائی جائے تو خود مخصوص کرے گا ضرور سے کوئی گناہ ہو جس گناہ کے ورے سے خدا ناناز ہے تو تیر ہی دل میں تابہ کر تنہا ہی میں مصوب ہا خدا تجھ سے رازی ہوگا اور فرزب تجھے سجد کی توفہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت یا غور میں پورے مجمع سے پسنا چاہتا احمد مابا کے چاہتے ہیں ہاں اٹھا کر بولنا کتنے لوگ ہاں آج ہیں جو وعدہ کریں گے کہ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز اٹھا ہرے ہاں اٹھاؤنا ہمارے پیر میں ہمیں نماز کا درسہ دیا ہمارے پیر میں ہمیں نماز کا سرگان دیا ہمارے پیر میں ہمیں نماز کے دیے ہم سے وہ عطانیہ ہے اور آج ہم اسی پیر کے ساتھ پہ وفائی کر رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں ہم اُن سے نہیں بنائیں گے ہمارا بلی ہم سے ناراض نہیں ہوگا ہم اُن سے نہیں بنائیں گے ہمارا بلی ہم سے نفرت نہیں کر لینا لیکن اگر ہم نماز نہیں بن رہے ہیں تو یاد رکھنا نہ احمد بابا کے فیضان سے تم مالا مال ہو سکتے ہو نہ اپنے پیر کے فیضان سے مالا مال ہو سکتے ہو نہ نلیب بابا کے فیضان سے مالا مال ہو سکتے ہو نہ سیدنا وہ سے آزم کے ماؤں جو ہے فیضان سے مالا مال ہو سکتے ہو اور مجھے اپنے پیر سے سچی محبت کرنی ہے دور سے بولو انشاء اللہ ہم نے جن کا تامن تھاما ہے مضبوطی سے تھامے رہیں بے شک اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو وہی کل میدان محشر میں ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے دیکھ آئے گی اور جب مصطفیٰ نگاہے رحمت فرما دیں گے کرم ہو جائے گا نبیتہ تو ہمارا پیڑا پاک ہوگا ملاحظہ دلوں کے پیر سے محبت کیسے گی پیر سے محبت پیسی ہوگا برحلد رہیں ختم کیسے گی کیسے محبت پیسے گی آپ سب سنیں گے پیچھے والے حضرات ارے بولینے سبحان اللہ چلی اپنے بیدائی کے سکون دیتے ہوئے کہیے یا رسول اللہ ارے زور سے ہاتھوں کو لارا کر جھنڈا بنا کر کہیے یا رسول اللہ ابھی تک میں تجاز نہیں بنا ہے تقدیر کی نہیں جاتی ہے کروائی جاتی ہے نات پر ہی نہیں جاتی ہے کروائی جاتی ہے جب عاشقوں کا حجوم ہوتا ہے اور عاشقوں کا سپورٹ ہوتا ہے تو خود بخود خود خود بھی ہو جاتی ہے نات کی ہو جاتی ہے چلیئے آپ نات نامنے کے شوخین ہے کی نہیں سننے کے شوخین ہے کی نہیں دور سے بولئے میرا پیر میرا پیر ہے دور سے بولو میرا پیر میرا پیر ہے اپنے پیر کا تلجہ ہم خوشی کو نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ ہمیں یہ پیران فرید الدین نے دیا فرید الدین نے دیا ہے یہ فرید الدین کون ہے جن کی زہد و تقوی کا عالم یہ تھا مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ پچاس گرام چوکی رو تھی چوکی کھنٹے میں کھا کر کے جیتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت دلتے تھے آج مرگ مسلم نہیں ہو تو ہمارا کھانا ہر کسے نیچے نہیں اترتا ہے پیرانی نہیں ہو تو ہم خوکے رہنا پسند کرتے ہیں چوکی کھنٹے میں پچاس گرام وہ بھی چوکی رو تھی ان کے جینے کا انداز کیا ہوگا ان کا مجاہدہ کیا ہوگا ملاحظہ کرو حضرت فرید الدین کے پیر حضرت قدب الدین ہے قدب الدین کے پیر حضرت خواجہ مورین الدین ہے دلی کی سرزمین ہے حضرت قدب الدین مختیار کاکی کے یہاں خواجہ غریب نواز مہمار پر تشریف ہلے جاتے ہیں عجبیر سے چلے ہیں قدب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد حضرت قدب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کے تامن کو پکڑا ہے اپنے مریدوں سے پہچان کروایا ہے اے میرے مریدوں دیکھ لو آج میرا پیر حیاء ہے جسے جو مانگنا ہے اسے مانگ لیں جسے جو لینا ہے اسے دے دیں کیونکہ یہ غریب نواز ہیں خواجہ غریب نواز ہیں وہ غریبوں کے نوازتے ہیں جن کے قدم سے اس ہندوستان میں نوازتے ہیں نوازتے ہیں دیتے چلے گئے آخر میں حضرت فرید الدین کے قدیعہ پہ ان کے حجدے میں حضرت خانچہ معیم الدین کو لے کر جایا گیا جو کہ مجاہدے میں تھے لالالوں کمزور اتنے ہو چھوٹے تھے کہ چند نہیں پاتے تھے لڑکھڑا جاتے تھے زمین سے اُجھ نہیں پاتے تھے صحیح سے پیچھ نہیں پاتے تھے اس کے باوجود بھی ان کی نوازیں بزا نہیں ہوتی تھی ان کے روچوں نہیں چھوٹے تھے ان کا سجدہ نہیں چھوٹا تھا ان کی قلام کی تلابت نہیں چھوٹی تھی ان کی سجدہ ان کے تسبیحوں لہنین نہیں چھوٹے تھے حضرت فرید الدین لے کر خاجہ غریب نواز کو حضرت فرید الدین یہ پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت فرید الدین ہی ہیں تاجین بزا لانے کی کوششی ہے فرید الدین اُٹھ کر کھڑے ہونا چاہے فرید الدین ہنے نہ ہو سکتے لڑکڑا کر برد گئے غریب نواز نہیں شہشہ کیا فرید اپنی جگہ پر پیٹھا تھا تیرا پیٹھنا ہی بہتر ہے یہی تمہاری تازیم ہے پیٹھنا تھا حضرت فرید الدین اپنے ملید فرید الدین سے مخاطب ہوتے ہیں پہچھا کرواتے ہیں اے فرید الدین دیکھو یہ میرے پیر حاجہ غریب نواز ہے آج ہرے یہاں مہمان ہے یہ قریب نواز ہے لوگوں کو نوازتے ہیں تجھے تجھے مانگنا ہے تو مرگ لے فرید الدین نے جو نوکھا چپا دیا تھا فرید الدین فرماتے ہیں یا میرے پیر مجھے آپ کے پیر سے کچھ کچھ چاہیے میرے دین میرے دین تافیر ہیں با با سوال اللہ سوال اللہ 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 بکبر پیچ مجمع سے کوئی کھلا ہو جاؤ یا رسول اللہ پیچ مجمع سے کوئی کھلا ہو کرنے لگاؤ جندا با چلو کھلا ہو کرنے لگا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ لؑو جندا با جندا با جندا با جندا با اللہ معاف فرمائے آپ سب معاف دیجئے مجھ کو یہ میرے دادا کے عمر میں ہیں میرے ابو کے عمر میں ہیں ابو کے عمر میں ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے زور سے بہتی اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ امین نہیں جھوڑے نائیں چھوڑے نائیں چھوڑے چھوڑیں گے میرے لیے میرا پیر میرا پیر میرے لیے میرا پیر تافی ہے ہم کسی کو تفیuti ہم جن سے مرید ہیں آپ ciągle تو یہاں بھی پکڑے رہے ہیں اور قیامت کے دن وہاں بھی پکڑے رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ لیکن جب اللہ کی بارگاہ ہمیں مانے یہ عریضہ خدایا آج میرا بیڑے سامنے نہیں ہے مجھے میرے بیڑے کی نظر سے رسوا ہونے سے بچا جاتا ہے جب بیڑے نے جنگل کے نماز حدا کی مسلح کو اٹھایا تو جہاں تک نظر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ جو میرا برید ہوگا وہ جنتی ہوگا اتنا سن جانا تھا اللہ حضرت کی بارگاہ سے جب یہ آفاز آتی ہے اے اے اکتو قاتل جیدی جو تیرا برید ہو جائے جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اسے بچنگل کا پروانہ آتا کرتا ہو اتنا کہنا تھا خدا یا میرا برید ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہر کوئی میرے دامن سے واپستہ نہیں ہو سکتا ہے ہر کوئی میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے اللہ رحمی الزرد اشارت فرماتا ہے اے اے قادر جیلانی سنو جو لوگ تمہارے سنسلے سے پائے تھوں گے خدا اسے بچنگل کا پروانہ آتا کرتا ہے اتنا سننا تھا میرے گاہ سے پاک فرماتے ہیں مولا کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں میرا سنسلہ پہنچ نہیں پائے گا جہاں میرے سنسلے کے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے لوگ میرے سنسلے سے واپستہ نہیں ہو سکیں گے پھر ملتان چامچہ ہوگا وہ تک سے میرے مدید ہوں گے ہاتھ سے قائبی سے آواز آتا ہے اب تم قادی جیلانی سنو پوری دنیا میں جو تُسے اپنا پیری مال لے گا وہ تیرا مدید ہوگا خدا اسے بچنگل